وائے گروہ جی کا خالصہ وائے گروہ جی کی فتح دوستو میں سمجھ سکتا ہوں آپ میں سے بہت لوگ بہت ساری باتیں کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں کل رات کو ڈلی کا کیمپین ختم کر کے ڈلی کے چناف ختم کر کے کل رات کو امریت سر میں لینڈ کیا اور آج میری سب سے پہلی میٹنگ ویپاریوں اور ادیوکپتیوں کے ساتھ ہو رہی ہے تو آپ سوچ سکتے ہو کہ ہم ویپاریوں کو اور ادیوکپتیوں کو کتنا محتو دیتے ہیں ہمارے لئے آپ لوگ کتنے امپورٹنٹ ہیں ابھی بھائی صاحب نے ٹھیک بولا موڈی جی آڈتیوں کو ویپاریوں کو بچولیا کہتے ہیں ہم آپ کو بچولیا نہیں سمجھتے ہم آپ کو پنجاب کی اور دیش کی ارث ویوسطہ کی ریڈ کی ہڈی مانتے ہیں اگر ہمارے ویپاری نہیں ہوں گے اگر ہمارے ادیوکپتی نہیں ہوں گے تو ہمارا دیش دو منٹ کے لیے بھی آگے نہیں چل سکتا جہاں ایک طرف کسان اور مجدور ہمارے دیش کی ارث ویوسطہ کے لیے جروری ہیں دوسری طرف ویپاری اور ادیوکپتی ہماری دیش کی ارث ویوسطہ کے لیے اتنے ہی جروری ہیں تو سب سے پہلی عام آدمی پارٹی کے نیشنل کنوینر کی میٹنگ پنجاب کے اندر ویپاریوں اور ادیوکپتیوں کے ساتھ ہو رہی ہے آپ اس سے سمجھ سکتے ہو کہ ہمارے مند میں آپ کے لیے کتنی عجت ہے اور ہم پنجاب کے لیے آپ کو کتنا امپورٹنٹ مانتے ہیں آج سے ایک سال پہلے میں پنجاب آیا تھا میں نے اور بھگوانتمان صاحب نے ویپاریوں کے ساتھ کئی ساری ملنی کی تھی ہم دونوں امرتصر گئے جلندر گئے لدھیانہ گئے موحالی گئے اور وہاں پہ ہر شہر کے ویپاریوں کو اور ادیوکپتیوں کے ساتھ بیٹھ کے تین تین گھنٹے تک ہم نے میٹنگ کی تھی آج تھوڑا سا سمیں کم ہے کیونکہ چناؤ پرچار کے لیے مجھے جانا ہے تین تین گھنٹے بیٹھ کے میں نے خود ایک ایک پوائنٹ لکھا تھا جو جو سمسیائیں تھی میرے جانے کے بعد مان صاحب نے پورے پنجاب کے اندر ہوشیارپور گئے وہ دسوا گئے دینانگر گئے پٹیالا گئے موگا گئے پٹھانکوٹ گئے وہاں پہ انہوں نے ویپاریوں کے ساتھ بیٹھ کے ملنی کری اور ایک ایک سبھا کے سارے پوائنٹ سارے بڑے بڑے ادھیکاریوں کو ساتھ لے کے گئے تھے اور سارے پوائنٹس نوٹ کیے ان میں سے کئی چیزوں پہ کام شروع ہو گیا کئیوں پہ ابھی کام چل رہا ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا لیکن ایک چیز دیکھنے کی ضرورت ہے دو سال ہوئے ہیں ہماری سرکار بنے ہوئے ہماری سرکار کے پہلے پنجاب میں انڈسٹری کی اور ویپار کی اتنی بری حالت تھی اتنی بری حالت تھی کہ پنجاب کی انڈسٹری پنجاب چھوڑ چھوڑ کے مدھی پردیش اتر پردیش ہیماشل پردیش راجستان آس پاس کے سارے سٹیٹس میں جاری تھی پچھلے دو سال کے اندر یہ پنجاب سے باہر جانے کا سلسلہ ختم ہوا ہے اور انڈسٹری کا پنجاب میں آنے کا سلسلہ چالو ہوا ہے مان صاحب نے پچھلے دو سال میں دیش بھر میں گھوم گھوم کے خود جا جا کے انڈسٹری کے مالکوں کے ساتھ باتچیت کری آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا اور آج چھپن ہجار کروڑ چھپن ہجار کروڑ روپے کی بڑی بڑی انڈسٹری باہر سے پنجاب میں انویسٹمنٹ کرنا چالو کر دیا کوئی ایم او یو سائن نہیں ہوئے بھرجی ایم او یو نہیں ہے انہوں نے جمین خرید لی ناریل پھوڑ دیا فیکٹری کی کنسٹرکشن چالو ہو گئی چھپن ہجار کروڑ کا انویسٹمنٹ دو سال کے اندر کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی کسی راجے میں اتنا نہیں ہوا وہ کیوں ہوا بڑی بڑی انڈسٹری ٹارٹا سٹیل کا سب سے بڑا پلانٹ پنجاب کے جمشد پور کے بعد سب سے بڑا پلانٹ پنجاب کے اندر لگ رہا ہے جرمنی کے نیدرلینز کے کئی سارے دیشوں کے انویسٹمنٹ پنجاب میں ہونے جا رہے ہیں کیوں جب بھی اتنی بڑی بڑی انڈسٹری آتی ہے وہ سب سے پہلے دیکھتی ہے ان کے یہاں لائنڈ آرڈر تو ٹھیک ہے ہماری سرکار کے پہلے کتنا خراب تھا لائنڈ آرڈر کتنا خراب تھا آج پنجاب کے اندر امن شانتی ہے لائنڈ آرڈر میں کافی امپروومنٹ ہے کافی امپروومنٹ ہے میں یہ نہیں کہوں گا سب کچھ سو پرسنٹ ٹھیک ہو گیا اور بھی کافی کچھ کرنے کی ضرورت ہے کریں گے لیکن اتنی بڑی انڈسٹری آ رہی ہیں تو اس کا مطلب کافی امپروومنٹ ہے دوسری طرف وہ انڈسٹری آتی ہے دیکھتی ہے ہمارے جو مسئلے ہیں سرکار سے اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے اب سب کو یہ لگنے لگائے کہ کئی سارے سرکاری کام کا تیجی سے ہونے لگے ہیں سرکار کے ساتھ جو انڈسٹری کا ویپار کا لائسنس لینے کا پرمیشن لینے کا انو سی لینے کے جو کام ہیں وہ اب کافی تیجی سے ہونے لگے ہیں اور بھی کئی کرنے کی ضرورت ہے لیکن کریں گے میرا یہ سارا بتانے کا سلط دو سال بہت کم ہوتے ہیں جی ہمارے سے پہلے پچھتر سال کے اندر انہوں نے جو اتنا گند مچایا تھا جب ہم نے سرکار سنبھالی انڈسٹری اور ویپار کا اتنا برا حال تھا ان دو سالوں کے اندر ہم نے ستھیتی کو اور خراب ہونے سے روکا ہے اور دیرے 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 کر کے اب ستھیتی امپروو ہونے لگی ہے آپ لوگوں کے جتنے مسئلے ہیں ابھی کمل کشور جی نے ششی جی نے یہاں پہ بھائی سا بیٹھے ہیں انہوں نے بجلی کے بارے میں بات کی انہوں نے سنجیب جی نے سندیب جی نے اور کئی لوگوں نے باتچیت کی میں سارے پوائنٹ نوٹ کر رہا تھا اب دوبارہ آئیں گے آپ کے پاس فیروزبور میں تین چار گھنٹے آپ لوگوں کے ساتھ باتچیت کریں گے آپ لوگ چنتہ مت کیجئے آپ لوگوں نے سٹیٹ کے چناؤں میں ہمیں ایک سو سترہ میں سے بانویں سیٹ دے کے ہمارے ہاتھ خوب مجبوط کیے اسی کا نتیجہ ہے کہ سٹیٹ کے اندر ہم کئی سارے کام کر پا رہے ہیں سٹیٹ کے اندر ہم نے ڈومیسٹک بجلی فری کر دی ایٹی ٹری پرسنٹ لوگوں کی آج بجلی فری آ رہی ہے گھر کے اندر آ رہی ہے کی نہیں آ رہی ہے کوئی سوچ سکتا تھا کوئی نہیں سوچ سکتا تھا یہ بھارت کے اتحاس کے اندر ایک جادو ہے کہ کیول دلی اور پنجاب کے اندر لوگوں کو فری بجلی مل رہی ہے اور دو سال کے اندر یہ کہتے تھے گھاٹے میں چل رہا ہے ہمارے بھئی اتنا ہی بجٹ ہے ہم نے کوئی ایکسٹر آپ کے اوپر ٹیکس تو لگایا نہیں اُلٹے OTS لاغو کر کر کے آپ کو ریایت دیئے لیکن ہم نے بے ایمانی بند کر دی بھرشتہ جار بند کر دیا اس سے پیسہ بچنے لگا اب جگہ جگہ محلہ کلینک کھل رہے ہیں آپ میں سے ہو سکتا کچھ لوگوں کے علاقے میں محلہ کلینک کھلا کچھ لوگوں کے آس پاس محلہ کلینک شاندار ہے کی نہیں ہے محلہ کلینک کھل رہے ہیں کئی سارے شاندار سکول بن رہے ہیں دو سال کچھ بھی نہیں ہوتے دو سال نے یہ دکھا دیا کہ جو طاقت آپ نے ہم کو سٹیٹ میں دی تھی اس طاقت سے ہم بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں آج آپ سے نویدن کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اب کیندر سرکار کے اندر یہ کیندر کے چنام ہیں ہمارے ہاتھ مجبوط کرو ابھی لوگ سب ہمیں ہمارے ایک ہی ہمارا ایم پی تھا ایک ایم پی سے کچھ نہیں ہوتا اگر آپ نے تیرہ کی تیرہ سیٹ عام آدمی پارٹی کو دے دی تو ہمارے کیندر سرکار میں ہاتھ مجبوط ہوں گے ابھی یہاں پہ بھائی صاحب کہہ رہے تھے کینٹون بورڈ کے اندر ہمارا یہ مسئلہ ہے ہمارا یہ مسئلہ ہے اس کے لیے ہمیں کیندر سرکار کے ساتھ لڑنا پڑے گا کیندر سرکار میں ہمیں طاقت چاہیے کیندر سرکار ایک اور بھائی صاحب کہہ رہے تھے فیروزپور بارڈر وہ ہے ہمیں یہ دکتیں آتی ہیں آپ ہمارے ہاتھ کیندر سرکار میں مجبوط کرو گے یہ سارے مسئلے سالو ہو جائیں گے آپ خود سوچو آپ کی ویدان سبا آپ نے سرکار چنی ویدان سبا میں کانون پاس ہوتے ہیں گورنر آپ کے کانون لے کے بیٹھ جاتا ہے پھر کیا فائدہ ہوا اگر آپ ہمارے تیرہ ایم پی دو گے گورنر کی ہمت نہیں ہوگی آپ کے بل روکنے کی یہ تیرہ کے تیرہ ایم پی بھوکھڑتال پہ بیٹھ جائیں گے گورنر کے گھر کے باہر آپ کے آٹھ ہزار کروڑ روپے سینٹر لے کے بیٹھا ہے رورل ڈیولپمنٹ فنڈ کے ساڑھے پانچ ہزار کروڑ روپے کیندر سرکار لے کے بیٹھے ان کی ہمت کیسے ہوئی یہ پنجاب کے لوگوں کا حق ہے آپ کا حق ہے آپ بھی تھوڑی مانگ رہے ہو کیندر سرکار سے یہ ساڑھے پانچ ہزار کروڑ روپے سے منڈی تک جانے والی سڑکیں بننی تھی گاؤں گاؤں کے اندر سڑکیں بننی تھی انہوں نے نیشنل ہیلتھ مشن کے پیسے روک دیئے اس سے محلہ کلینک بننے تھے ان کی ہمت کیسے ہوگئی آپ کے پیسے روکنے کی ان کی ہمت اس لیے ہوگی کیونکہ لوگ سبہ میں ہمارے پاس امپی نہیں ہے ہم کمجور ہیں جب ہم کیندر کے ساتھ بات کرتے ہیں ہم کمجور ہیں ہمارے ہاتھ مجبوط کرو آپ ہمارے ہاتھ مجبوط کروگے یہ تیرہ کے تیرہ امپی ہمیں دے دوگے کیندر سرکار کی ہمت نہیں ہوگی پنجاب کے مسئلوں کے اندر انٹرفیر کرنے کی اس کے بعد دوستو بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں پنجاب آپ سارے ویہ پاریوں آپ کو سمجھ ہے پنجاب ایک لینڈ لاغڈ ایریا ہے آپ کو اپنا کچھا مال خریدنے کے لیے اپنا مارکٹ بیچنے کے لیے مان لیجی ایکسپورٹ کرنا ہے آپ کو کتنی دور تک سامان منگوانے کے لیے اور پورٹ تک جانا پڑتا ہے اس کے لیے سب چیزوں کے لیے کیندر سرکار کی ضرورت پڑتی ہے ہمارے پاس ہمارے تھرمل پاور پلانٹ ہیں ہماری اوڈیسا کے اندر ہماری کولمائن ہے پنجاب کی اوڈیسا سے کوئلہ لانا چاہتے تھے ہم ہماری کوئلمائن ہے پنجاب کی کوئلمائن ہے وہاں سے کوئلہ لانا چاہتے تھے کیندر سرکار نے کہا اوڈیسا سے پنجاب لانے کے لیے آپ کو جہاج سے شریلنکہ ہو کے گجرات ہو کے پھر پنجاب لانا پڑے گا یہ کوئی تک بنتا ہے دادا گری ہے گنڈا گردی ہے اگر وہ کر دیتے بجلی دو روپے پر یونٹ مہنگی ہو جاتی سستی ہونے کی بجائے مان صاحب کو لڑنا پڑا کیندر سرکار سے تب انہوں نے سیدھے ٹرین دی ہمیں اور اب پوری سے سیدھا یہاں پہ آتا ہے اور اس وجہ سے ہم آپ کی بجلی ڈومیسٹک بجلی سستی کر پائے لیکن ابھی کیول مان صاحب لڑ رہے ہیں کیندر سرکار سے اکیلا آدمی کہاں کہاں لڑے گا اگر آپ نے یہ تیرہ ایم پی دے دیئے تو آپ یہ سوچ بھگون تمان کے تیرہ ہاتھ ہو جائیں گے یہ تیرہ آدمی جا کے کیندر سرکار سے لڑیں گے اور ہمارے پنجاب کے مسئلے حل ہونا چالوں ہوں گے دوستو ایک اور بہت جروری بات ہے ہماری آج میں آپ لوگوں کے بیچ میں آیا ہوں اپنے دیش کو بچانے کی اپیل بھی کرنے کے لئے پنجاب کے لوگوں نے آزادی کی لڑائی میں سب سے بڑی بھومی کا ادا کی تھی پورے دیش میں اگر کوئی سب سے بڑی قربانی آزادی کی لڑائی میں مانی جاتی ہے تو شہید اعظم بھگت سنگھ کی قربانی مانی جاتی ہے پنجاب کے لوگوں کی قربانی مانی پتہ نہیں کتنے پنجاب کے لوگ دیش کو آزاد کرانے کے لئے شہید ہو گئے آج ہمارے دیش کی آزادی خطرے میں ہمارے دیش کا سمویدھان خطرے میں ہمارے دیش کی جنتنتر خطرے کے اندر جس طرح سے آج پورے دی میرے کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا سولہ مارچ کو چناغ گھوشت ہوئے اکیس مارچ کو انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا میری پارٹی کے میں گرفتار ہوں سنجے سنگھ کو گرفتار کر لیا منیز سسودیہ کو گرفتار کر لیا ستندر جہن کو گرفتار کر لیا اور پھر دلی میں آکے موڈی جی کہتے ہیں آؤ چناو لڑتے ہیں ارے ہمارے چار سب سے بڑے نیتاؤں کو گرفتار کر لیا اور کہتے ہیں آؤ چناو لڑتے ہیں تو چناو کیا لڑھو گے ادھر مہاراشتر کے اندر موڈی جی نے ان سی پی کی پارٹی کے دو ٹکڑے کر دیئے ان کی پارٹی چھین لی ان کا سمبل چھین لیا شیف سینا کے دو ٹکڑے کر دیئے ان کی پارٹی چھین لی یہ تو بکواس ہے جیسے پاکستان میں ہوا پاکستان کے اندر انہوں نے عمران خان کو گرفتار کر لیا ان کی پارٹی چھین لی ان کا سمبل چھین لیا اور اس کے بعد چناو کرایا جیت گئے وہ لوگ جبکہ عمران خان اگر باہر ہوتا تو عمران خان کی پارٹی جیت تھی سب لوگ جانتے سارے وپکشی نیتاؤں کو یا جیل میں ڈال دیا یا مروا دیا اس کے بعد چناو کرایا 87% ووٹ مل گئے پتن کو ہمارے دیش کے اندر بھی اب تانہ شاہی ہو رہی ہے اسی چناو کے اندر اتنی پارٹیاں توڑ دی اتنے نیتاؤں کو جیل میں ڈال دیا اگر اس وقت ہم لوگوں نے موڈی کو نہیں ہرایا جنتنتر نہیں بچے گا سمویدھان نہیں بچے گا یہ دیش نہیں بچے گا دوستو اور اس میں پنجاب کے لوگوں کو سب سے آگے بڑھ کے بھومی کا نبھانے کی ضرورت ہے آج میں اپنے لیے نہیں آیا میں آپ لوگوں سے دیش بچانے کی اپیل کرنے کے لیے آیا ہوں دوستو یہ کیا ہے گورنر اگر اتنے بھاری بہومت سے جیتی ہوئی سرکار 117 میں سے 92 لوگ 92 سیٹ آپ نے دی اتنے بھاری بہومت سے جیتی ہوئی سرکار کے اگر بل روک لے تو یہ جنتنتر کے اوپر پرہار ہے یہ جنتنتر کو اگر کیندر سرکار آپ کے 8500 کروڑ روپے کا فنڈ روک لے یہ جنتہ کے اوپر پرہار ہے جنتنتر کے اوپر پرہار ہے اس کے خلاف آپ لوگوں کو آواز اٹھانی پڑے گی دیش تانہ شاہی کے طرف بڑھ رہا ہے ہم ایک ٹائم کی روٹی کم کھا لیں گے لیکن تانہ شاہی نہیں برداشت کر سکتے گلت تو نہیں کہہ رہا میں بھائی صاحب تانہ شاہی برداشت نہیں کر سکتا دیش ہم ایک ٹائم کی روٹی کھا لیں گے قربانی دینی پڑے گی ہم لوگوں کو لیکن تانہ شاہی برداشت نہیں کر سکتے اور ان کے اہنکار کا آلم دیکھئے ابھی تھوڑے دن پہلے پوری کے اندر آپ سب لوگ جانتے ہیں پوری میں سب سے بڑا مندر جگنات مندر ہے بھگوان جگنات کا مندر ہے ان کے جو راشتری سپوکس پرسن ہیں بھارتی جنت پارٹی کے سمبت پاترہ جگنات بھگوان جگنات جگنات پوری برمانڈ کے نات سرشتی کے نات سرشتی کے بھگوان سمبت پاترہ کہتا ہے بھگوان جگنات موڈی جی کے بھگت ہیں یہ اپنے آپ کو بھگوان سے بھی بڑا ماننے لگ یہ اب کھل کے کہہ رہے ہیں کہ بھگوان موڈی جی کا بھگت ہے ان کا نعرہ کیا ہے جو رام کو لائے ہیں ہم ان کو لائیں گے ہم تو کہتے ہیں کہ پردھوی کے اوپر بھگوان ہم کو لائے ہیں رام چندر جی یہ کہہ رہے ہیں ہم بھگوان کو لائے ہیں ان میں اتنا اہنکار ہو گیا کہ بھگوان کو لانے والے یہ لوگ ہو گئے سرشتی کے اوپر بھگوان کو لانے والے یہ لوگ ہو گئے ہم تو یہ ہی کہتے ہیں نا کہ بھگوان نے ہمیں پیدا کیا پردھوی بھگوان نے یہ پوری کائنات رچی بھگوان نے یہ سرشتی رچی اب یہ کہہ رہے ہیں موڈی جی نے یہ سرشتی رچی اس اہنکار کا تو جواب دینا پڑے آگئے یہ سمویدان بدل دیں گے اور سب سے پہلے آپ کا ریزرویشن ختم کریں گے شروع سے رس اور بی جے پی اور ان کی سہیوگی سنستائیں ریزرویشن کے خلاف ہیں یہ آپ کا ریزرویشن ختم کریں گے آج میں اپنے لینی آیا اس دیش کو بچانے کی اپیل کرنے کیلئے آیا ہوں اور آپ سے نویدان کرنے کے لئے آیا ہوں کہ مان صاحب کے ہاتھ مجبوط کیجئے مان صاحب کی سرکار کے ہاتھ مجبوط کیجئے تاکہ ہم سب لوگ مل کے پنجاب کی ترقی کر سکیں اور دیش کو بچا سکیں دوستو اتنی گرمی میں دیکھ رہا ہوں سب لوگ اپنا پنکھا جھل رہے ہیں اتنی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں سننے کے لئے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ ست سریع کار